بسم اللہ الرحمن الرحیم برغیر اجادت کے ایک دوسرے کا فون چیک کر سکتے ہیں کے لئے ایک سوال نہیں پہلی بات تو یہ سن لیجے کہ یہ میاں بی بی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ اعتماد پر ہوتا ہے رشتہ ایسا مبارک رشتہ ہے جو صفائی پر ہوتا ہے پاکی پر ہوتا ہے میاں بی بی کی جو جتنی بھی جتنی بھی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں اس میں رازداری تو نہیں ہوتی نا میاں بی بی کے ساتھ آپس میں اور رازداری رکھنی بھی نہیں چاہیے میاں بی بی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں ان میں رازداری نہیں ہونی چاہیے اتنا اعتماد اتنا عالی رشتہ ہے یہ ہر بات بی بی سے شیئر کریں اور بی بی آپ سے ہر بات شیئر کریں تو جب اس لیول کا اگر آپ کے ساتھ معاملہ ہے میاں بی بی کا تو آپ کو فون چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی بات ہی ختم ہوگی اگر آپ کا اس اس رشتے کے ساتھ اس لیول کا اگر تعلق نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ایک دوسرے پر پھر کیا ہوگا اعتماد نہیں ہوگا شک کریں گے پتہ نہیں کیا میسی جائے ہوگا کس کا آیا ہوگا کیوں آیا ہوگا تو اس طرح کے پھر معاملات میں پھر جگڑ آپس میں ایک دوسرے سے جگڑنا شروع کر دیتے اور لڑا ہی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں میاں بی بی کی درمیان میرے پاس ایک کیس یہ رمضان سے پہلے ہی اسی قسم کا آیا تھا اور میاں بی بی اسی بنیاد پر لڑے تھے کہ ایک دوسرے کا فون چیک کرتے تھے بی بی شوہر کا فون چیک کرتے تھے اور شوہر بی بی کا چیک کرتے تھے نہیں مجھے دیکھنا ہے کس کا میسیج آیا ہے تو اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر تجسس یہ نص قطی ہے جائز نہیں ہے تجسس کرنا کہ آج مولانا نے آج اتنی بہترین قسم کی جو جاکٹ پہنی ہے یہ کہاں سے آئی یہ انگوٹی جو پہنی ہی ہے نگینے کی یہ چاندی کے جو بٹن پہنے ہوئے ہیں گاڑی کہاں سے آئی اور کدھر جا رہے ہیں راستے میں کسی کے ہاں گھر کے اندر پولیس آگئی تو بھئی پوچھ رہے ہیں کیا مسئلہ ہوا کیوں پولیس آئی ہے کوئی لے کے جا رہا ہے پولیس والا ایون کے جو آپ کے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں آپ کے پڑوس کے اندر اگر کوئی شخص کوئی ٹیبلیٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے پھون لے کے بیٹھا ہوا ہے تو باز لوگ کیا کرتے ہیں وہ یوں کر گی ہوتے ہیں آڑی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے جائز نہیں ہے یہ تجسس ہے یہ شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ فون استعمال کر رہے ہیں تو آپ کا کوئی فون آپ کو دیکھیں کہ بھئی کیا کر رہا ہے کس کو فون ملا رہا ہے میں دیکھوں تو سی کس سے بات کر رہا ہے ایون کہ آپ ایمیگریشن میں کھڑے ہیں کبھی کبر ایمیگریشن میں بھی ہوتا ہے کہ وہ سکرین آپ سے آگے کوئی شخص ہوتا ہے تو آپ پیچھے سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی سکرین دوسرے کی تو یہ بھی جائز نہیں ہے یہ بھی تجسس میں ہے بھائی دوسرے کی سکرین دوسرے کے معاملات میں آپ کے پیٹھ میں درد ہے اگر آپ کے پیٹھ میں درد ہو آپ اپنی کمزوری اپنے سامنے رکھے ہیں ہم ہمارے اندر اگر ہماری کمزوری اگر لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اتنی کمزوری ہیں لوگ ملنا چھوڑ دیں ہم سے باتچیت کرنا چھوڑ دیں اتنی کمزور ہیں ہم لوگ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کسی کے بھائی اس نے گھر کہاں سے لیا یا وہ اس نے فلانہ نے یہ کام کیا ہے تو یہ کیوں کیا ہے بھائی آپ کو ضرورت کیا ہے آپ کو کیا کس چیز کی بھائی لگی ہے کہ آپ کسی کے بندے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی اس نے گھر کہاں سے لیا اس کے فرمبکان کہاں سے آیا اس کی گاڑی کہاں سے آیا آج تو ہر ہر چیز آپ کے اسٹیٹس پر لگ جاتی ہے بھائی وہ فلانہ مولانا جو ہے وہ اس اس پروڈرام کے اندر کیوں گئے آج اس شادی میں کیوں گئے ہیں ہر چیز آپ کے سامنے ہیں بعض لوگ روشندان کو اس لیے کھول کر رکھتے ہیں کہ تاکہ پڑوس کے گھر کے دیکھو کہ کون آرہا ہے کون جا رہا ہے بہت تیرا بیٹا کیا کرتا ہے کہاں کماتا ہے کہاں کھاتا ہے کہاں پیتا ہے کہاں شادی کرتا ہے تجھے کیا ضرورت ہے تیرے گھر پہ آتا ہے نہیں آتا تجھے کیا ضرورت ہے تیری بیٹی گھر پہ آتی تجھے اس کو پوچھتی ہے نہیں پوچھتی ہے ماں باپ کو تیرے کو کیا ضرورت ہے کہ تُو پوچھے اس کو تجسس کہا ہے اور یہ جس آپ صرف روزہ زکاة حج یہ دین کو صرف ان پانچ چھے چیزوں کے اندر بند مت کریں براہ اکرام زنا حرام ہے تو اسی طرح یہ تجسس بھی حرام ہے حرام ہے کہ کسی کے فون کو دیکھنا کسی کے معاملات میں آپ ٹانگی آڑانا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا ہو رہا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ادھر بیٹھے میں نا ایک مثال دے رہا ہوں ادھر بیٹھے ہیں نا اور ادھر بیٹھے ہیں تو کہاں لگا کے سننے یہ فلانا شخص کیا باتیں کر رہا ہے سنو تو صحیح کوئی میرے کام کی بات ہے شاید کوئی پیسے ویسے کی بات ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے یہ تجسس ہے اس کو تجسس کہتے ہیں آپ کی کیا ضرورت ہے یا فلانا بندہ کیا کر رہا ہے دوسری شادی کی بات کر رہا ہے تیسری شادی کی بات کر رہا ہے چوتھی کی بات کر رہا ہے آپ کو کیا ضرورت ہے کہ کسی نے اگر دوسری شادی کی ہے تو آپ کو کیا ٹھانگا آنے کی ضرورت ہے کہ شادی کی ہے تو بھئی چلو تجسس توگ میں لگئے بھئی اس نے دوسری شادی کیوں کیا بھئی باز یہ ہے کہ بندوں کو شغل ملے چاہیے بس باقی اور کچھ نہیں چاہیے شیطان نے ان کاموں میں لگا کے رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو کہو کہ بھئی ذکر کرنا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے تو نہیں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے نہیں یہ اس کام اس کام میں لگے کہ دو گھنٹے تک وہ چھڑکی پر کھڑا ہوا ہے فلانا گھر سے یہ عورت گسی ہے یہ کیوں گسی ہوگی ذرا کے ذرا معلوم تو کریں ارے بھائی اس کی رشدار ہے اس کی کوئی اس کی محرم ہے کون ہے کیا نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اور پھر تجسس کا جو درجہ ہے ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان اپنے حد تک رکھتا ہے اس میں تو انسان اختیار میں نہیں ہے کہ آدمی آجاتا ہے یہ بیمارے لیکن تجسس کی جو حد ہوتی ہے وہ پھر اس کی عمارت تعمیر ہونا شروع جاتی ہے وہ بدگمانی پر بدگمانی کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ظنو بالمؤمنین خیرہ مومن کے بارے میں گمان اچھا رکھو اچھی سوچ پیدا کرو یہ مصبت سوچ پیدا کرو تو یہ عمارت تعمیر ہونا شروع جاتی ہے بدگمانی کی اور پھر وہ بدگمانی کرتے کرتے پھر کیا کرتا ہے وہ آگے تو میں لگا سب سے پہلے تجسس کیا کیا رہا وہ فلانا کی بلی مر گئی اب وہ پورے محلے کو بشیر ہو گئی کہ اس گھر کے بلی مری گیا جائے اس کی تحقیق کرو وَلَا تَجَسسُو اب یہاں بعض علماء نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ بات واقعی میں صحیح ہے تو اس کی تحقیق کرنا جائز ہے چلو ہم تحقیق کرتے ہیں علماء نے لکھا کہ تحقیق کرنا بھی جائز نہیں ہے چونکہ آپ اپنے ہی حساب سے آپ تو کوئی سرکار تو نہیں ہو نا آپ تو کوئی قانون تو نہیں ہو آپ کوئی قاضی تو نہیں ہو آپ کو کسی نے اس بات کیلئے مقرر تو نہیں کیا کہ بھئی آپ فلانا شخص کو دیکھو کہ ایر وہ گھر کیا رہا ہے وہ کیوں گیا اور وہ یہ معاملات میں کیوں پڑھا ہے آپ کو کس نے مقرر کیا ہے کہ آپ دوسرے کے گھر کے اندر جاک کے دیکھیں یا دوسرے کے معاملات کو پڑھیں ترتیب دیکھیں یہاں قرآن کریم کے آیت چند اجتنیبو کثیرم من الظنیب ان بعض الظن اسمو ولا تجسسو ولا یختب تجسس تحسس تحسس کہتے ہیں کسی کی کسی کے بات کو سننا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ان کا کیا مدینہ کی گلیوں میں تلافت کے دور کے اندر وہ گھومتے تھے گشت کرتے تھے تو گشت کے اندر ان کو ایسا اندازہ ہو گئے فلاں گھر کے اندر کوئی محفل لگی گئے کوئی شباب کوئی شراب کی محفل لگی گئے تو وہ پہلے کان لگا کر انہوں نے ایسے محسوس کرنا کیا کہ بھئی حفیقت میں لگی گئے اب ان کو ایسا ہوا کہ لگی گئے تو انہوں نے دیوار کھلا کر وہ اندر چلے گئے اور واقعی میں وہ محفل لگی رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کیوں لگی گئے محفل کیا ہے کہا کہ چھیک ہے اس بات کا تو ہم بعد میں جواب دیں گے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہے یہ جو آپ نے عمل کیا ہے کیا شجید کے اندر اس کی اجازت ہے دروازے سے داخل ہو کسی کے بال آپ کی چلی جاتی ہے کبھی کہ بات گین چلی جاتی ہے کوئی چیز چلی جاتی ہے بغیر اجازت کے آپ پیچھے کے دروازے سے یا دیوار پھلان کر شریعت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کرو کہ کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ سامنے کے دروازے سے کہو کہ بھئی میری بال آگئی ہے میرا فلانا چیز میری کپڑے گر گئے ہیں یہ ساری مینرز ہیں اخلاق ہیں اور یہ اخلاق ایسے ہیں کہ جو شریعت کی امارت کھڑی کرتی ہے پوری امارت کھڑی ہوتی ہے جس سے معاشرہ کے اندر امن پیدا ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے یہ انارکی ختم ہوتی ہے برائی ختم ہوتی ہے آپس کے جگرے ختم ہوتے ہیں تو حضرت انہوں نے فارون کا پہلے جہاں کا اپنے دل کے اندر واقعی میں یہ بات تو ہیں تین مرتبہ انہوں نے انہوں نے تین اس پر تین جرم آئیت کی ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے پہلے جرم آپ پہلے کھڑے ہوئے پھر آئے پھر پھلانگیں میری ہماری دیوار کو استعمال تین مرتبہ استغفار کیا ہوا ہے اور پھر حضرت عمر فارون رضی اللہ عنہ جیسے اپنے آپ کو صحابہ کے سامنے پیش کیا کہ جو فیصلہ ہوا تو تجسس کی بنیاد امام شافی رحمت اللہ علیہ کوئی ان سے مسئلہ پوچھتا تھا کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ بہت دیر تک خاموش رہتے تھے جواب میں لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش رہتے ہیں وہ کہتے تھے کہ میں اتنی دیر سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں جو بولو اس میں خیر ہے یا نہ بولنے میں خیر ہے مجھے اتنی دیر لگ جاتی ہے اس لئے میں خاموش رہتا ہوں یعنی میرے جو بول ہے میں سوچ رہا ہوں کہ بھئی اس کے بولنے میں خیر ہے یا خیر نہیں ہے یا خاموشی میں بہتری ہے میں خاموش رہتا ہوں جب انسان اپنے آپ سے لوگوں کو بہتر سمجھنے لگے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ملکوزات جانب پڑھیں تو آپ کو چیزیں سمجھنا آنے لگی بذروں کتابوں کو پڑھا کریں اس میں انہوں نے کیا لکھا جی بات لکھی ہے میں نے اُس دن جمال بیری سے بھی ذکر کیا تھا فرمایا کہ جو انسانوں کو دیکھ رہا ہوں میں پوری دنیا حضرت تھانوی مجدد وقت پوری دنیا کے جو انسانوں کو دیکھ رہا ہوں ساری دنیا کے انسان جو مسلمان ہیں وہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے مجدد وقت یہ بات کہہ رہا ہے حالاً مجھ سے بہتر ہے اور معالاً جو دنیا کے اندر جو دنیا بھر کے جو غیر ایمان والے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں احتمالاً مجھ سے بہتر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت کے اندر ان کو کلمہ نصیب ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائے تو مجھ سے بہتر ہوا ہماری یہاں کے ایک لڑکا ہے اس نے کسی لڑکی سے شادی کی تھی اور وہ نو مسلمہ تھی مسلمان ہوئی تھی میرے خواہد سے ہفتے کے اندر وہ بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی ہفتے کے اندر اس کو زکاعت دینے کا وقت ملا نہ حج کرنے کا موقع ملا اور وہ یہیں کی یوروپین تھی وہ لڑکی مسلمان ہوئی اور اس نے ذاری بات ہے کہ وہ اس نے شادی کی اور اس کے پھر کاغذات کے بھی مسئلے تھے تو اپس میں ان لوگوں نے مطبع شادی کی دی صحیح معنوں میں لیکن اس کے مقدر وہ لڑکے کے مقدر میں یہاں رہنا نہیں تھا پھر وہ چلا یہ پاکستان میں براتا ہے وہ لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایسی حالت بھی دنیا کے اندر آتی ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں برائی کریں کہ یار یہ جاوید صاحب جا ہے یہ یہ چادر کہاں سے لکھا ہے ٹوپی کہاں سے لکھا ہے اتنا خوبصورت چادر پہنتا ہے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بڑی عجیب عجیب بات لکھی ہے کہ فرمایا کہ ایک ایک شخص تھا کہیں ٹرین میں جا رہا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کوئی بزرگ ان کا کوئی مرید تھا یا ان کی تربیت یافتہ کوئی شخص تھا ٹرین کے اندر جس طرح چلتے ہیں ہم لوگ تو دو جو انگلیش بولنے والے جو لوگ ہوتے وہ بیٹھے ہوئے تھے داری کا ہولیاں دیکھ کر ہم جیسے لوگوں کو کبھی بار لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بالکل پڑا لکھا نہیں ہے اس کو کیا آتی ہوگی عربی کیا آتی ہوگی انگلیش کیا آتی ہوگی لیکن بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علماء علماء سے تعلق بھی ہوتا ہے انگلیش اور عربی سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے سمجھے بھی ہوتے ہیں پڑھے بھی ہوتے ہیں تو آپس میں بات کرنے لگے دونوں بات کرنے لگے انگلیش میں اپنی پرائیوٹ بات کر رہے تھے تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جو مرید تھے حضرت خانوی تھے وہ نے کہا کہ مجھے یہ آپ کی زبان آتی لہذا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے آپ کی زبان نہیں آتی اس لئے میں آپ سے اگر آپ چاہیں تو میں آپ سے سیڑ بدل لیتا ہوں دوسری سیڑ پر چلا جاتا ہوں ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تاکہ اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے پہلی تجسس ہے تجسس کے پاس پھر انسان اس چیز میں مبتلا ہو جو بدگمانی پھر اس کے بعد غیبت پر آ جاتا ہے تو ان تینوں چیز یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو تقوی کے خلافے جو رمضان میں ہماری لئے من بنیاد ہے تو رمضان میں ہی ہم یہ چیز پریکٹس کرے ہیں اور پھر ہمارے ہاں جو اصلاح کا جو طریقہ ہوتا تھا اصلاح اور اشارت کا طریقہ آج کل کی طرح نہیں ہوتا کہ خالی بیعت کر لیا اور بیعت کرنے کے بعد چھوڑ دیا آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے نا ہزاروں مریدین ہیں لوگوں کے دنیا کے اندر پوچھے میں فلانا کا مرید ہوں فلانا کا خلیفہ ہوں فلانا کا خلیفہ ایسے نہیں خلیفہ بن جاتے تھے ایسے مرید نہیں بن جاتے تھے کہ بھئی ایسے مرید بنا دیا وہ ختم چھٹی باقاہدہ رگڑا جاتا تھا ان کی تربیت ایک ایک نفس کی جو بیماریاں ہوتی تھیں انسان کی جو کمزوریاں ہوتی تھیں اس کو علاج کرتے تھے وہنے تو ایک شخص آئے گئے لگا کہ جی مجھے آپ سے بیعت ہونا ہے ایسا نہیں بیعت ہونا ہے دیکھتے تھے کہ بھئی آپ کے اس کے اندر یہ شخص کی اس مرض میں مقتلع ہے کہتے ہیں تم صرف یہ کرو کہ اپنی زبان گوبن کر لو کیا کرو بولا نہیں کرو بس ایسے ایسے بزروں کو دیکھا ہے جنہوں نے زندگی ہمارے حضرت محمد خالدہ خان محمد صاحب نے مقتلعہ نہیں وہ بولتے ہی نہیں تھے ایمن کے تقریر بھی جس طرح ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں کتنا کچھ ہم بول جاتے ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہم پتہ نہیں اس بولنے کے اندر کوئی گناہ نہ کر گئے ہوں کوئی ایسے کوئی عجب کی بات کوئی نہ آگئی ہو ایسی بھی ہو جاتی ہم سے لیکن بعض بزروں کا مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ بولتے نہیں تھے بس ہم اوچھ رہے تھے ہمارے اپنے سٹوڈنٹ کے زمانے کے اندر بعض طالب علم ایسے ہوتے تھے کہ جو بولتے ہی نہیں تھے اتنے نیک تھے پڑھائی کے علاوہ استاد کی جواب دینے کے علاوہ وہ واقعی میں بزرک تھے میرے نزدی لیکن آسکر کے جو طالب علم آسکر کے جو مدرسے کے جو پڑھے ہوئے جو ہیں وہ کو تو سینیریٹی کا پتہ ہے کہ فلانا عالم جو ہے وہ آپ سے بڑا ہے استاد آپ سے بڑا ہے اور وہ بس کہ جی شریعت آپ کو کہتی ہے جی چلو جی میں میں آپ کی اصلاح کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی سے حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ زبان کو اس طرح مڑ رہے تھے یوں سنا ہوگا واقعہ لوگوں نے کہا کہ یہی زبان جو ہے مجھے حلاکت میں ڈال رہی آج مجھے کسی ساتھی نے ہمارے دوست عزت خان صاحب بلک بل میں ہماری بات چیت اسی موضوع پر ہوئی تھی ایک دوسرے کے بارے میں جو ہم کرتے ہیں نا تنقیز کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف پروپگرڈہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے بس بس موقع مل جائے انسان کو کہ بس مجھے کسی کا عیب نظر آ جائے بس میں اس کی ایسی کی تحسی کر دوں کوئی کمی نظر آ جائے کوئی کتائی نظر آ جائے میں اس کو چھوڑوں گے اس کو بدرام کروں گا تو وہ کہنا کہ سوفیان سوری رحمت اللہ بہت بڑے محدث تھے ان کے پاس مہمار آ گیا اکرام کیا ان کو کھانا کھلایا پلایا اچھا انہوں نے بتایا کہ مولانا کمروزما صاحب نے اپنے بیان کے اندر یہ ہندوستان کے اندر یہ ریکارڈنگ بھیجی ان کو انہوں نے اس میں سے سنا تو ان کا اکرام کیا اکرام کیا اور پھر رات کا وقت تھا بیٹھ گئے ایک ہی دعا کیے جا رہے ہیں یا اللہ میری ایمان کی حفاظت فرمائے یا اللہ میری ایمان کی حفاظت فرمائے یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمائے یا اللہ کیا تھے دنیا کے اندر میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا وہ شخص حضرت سوفیان سوری تو آج ہم اتنی بڑی بڑی تیس مارخان بنے گئے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بہت کو سمجھ رہے ہیں کیا اپنے ایمان کی ہم نے خیر منائی ہے کبھی ہم نے اس بات کی فکر کی کہ میں چلو جی میں اس بات کی دعا کروں کہ اللہ پتہ نہیں میرا میں تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں بڑی بڑی باتیں مار رہا ہوں اور لوگوں کی ایپ جو ہی اور تجسس میں لگا ہوں کہ لوگوں کی میں اصلاح کروں گا آپ کو آپ آپ کی پابن نہیں ہے میں پابن نہیں ہوں کہ بھئی ہر چخص ایک دوسری کے پیچھے اصلاح کے طریقے ہیں علماء کے علماء نے لکھے ہوئے ہیں اصلاح کے طریقے ہیں کہ کسی کو بلاؤ کسی سے پوچھو بات چیت کرو اور اس کو سمجھاؤ اس کے لئے دعا کرو اس کے لئے دل میں برائی مت رکھو آج ہم اصلاح چاہتے ہیں لوگوں کی اور دل کے اندر برائی بھی چاہتے ہیں کہ ہم میں اصلاح میں نے میری بات نہیں سنو لیکن لہٰذا میں اس کے دل کے اندر برائی رکھوں گا بھائی کیسی برائی آپ ایسے کیسے اصلاح ہو جائے گی لوگوں کی بہت سمجھ میں آرہی کی نہیں کل میں نے بیان نہیں کیا دو تین دن تو مجھے کہنے لگے کہ بیان نہیں ہو رہا آپ زہر میں نہیں کرتے آج ایک شخص نے مجھے کہا تو مجھے میں نے کہا نہیں چلو ایک شخص کو تو فکم سے ہم فائدہ ہو رہے ہیں ہم میں سے ہم جو باتیں کر رہے ہیں ہم خود محتاج ہیں سب ہم بیسے ہر شخص اپنے آپ کو محتاج سمجھے یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ سمیت ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور رمضان تو میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں آخر دا والحمدلہ